روزے میں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر لپسٹک کا موں میں اثر گیا اور وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے حلق میں محسوس ہوگا نا حلق میں محسوس ہونے پر روزہ ٹوٹے گا بننا نہیں ٹوٹے گا لیکن رسک کی ہے یہ ہے اس لئے لگائی نہ جائیں روزے کی حالت میں حلق میں اگر پانی محسوس ہوا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ پانی اترا ہے اور محسوس ہو رہا ہے تو تو ٹوٹی گیا روزہ کیا روزے کی حالت میں یہ جو نیبولائز کرتے ہیں اسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑوں کا تو ٹوٹ جائے گا اس ٹیم یا بھاب بغیرہ اس طرح کے چیز نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا کیا روزے میں موں میں پان وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ پان نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے کہ بہاری شریف میں لکھا ہے کہ پان کے بھلے یہ تھوکتا رہے لیکن باریک اجزاء باریک باریک ذرے اس کے حلق میں اتر ہی جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بار بار دھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا البتہ زیادہ دھوک موں میں جمع کر کے اس طرح گندہ گریہ یہ ہے اچھا کام نہیں ہے کراہتے اس میں کیا اگربتی بغیرہ سکنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اگربتی کا دعا میں سے فضا میں فیلا ہوا اور ساس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بطی کو ناک پہ قریب کر کے سنگی جل رہی ہو تو دعا سنگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا سگریٹ پیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں اگر بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا کیا روزے میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا کھانا وغیرہ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کو چکھنے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں وہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ صرف چکھنے کی جو اصل تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا لائکہ نوک سے معلوم ہوتا ہے لگایا پھر اچھے طرح تھوک دیا حلق میں کچھ بھی نہیں اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن حسبے ضرورت ہے نمک مرچ چیک کرنے کے لئے گھر میں لڑائے جگڑے ہوں گے ورنہ زیادہ نمک پڑ گیا مرچ پڑ گئی تو اس لئے پکانے والی نے یا پکانے والے نے زبان کی نوک سے ٹیسٹ اسی طرح کیا اور یہ تھوک دیا چھدرہ ذرہ بھی نہیں کیا تو یہ مجبوری کی صورت میں کرہت نہیں ہے ورنہ یہ کرہت ہے